دفتر خارجہ کہ پاکستان کی سلامتی قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا گزشتہ روز پاکستان کے دفتر خارجہ اور جو ترجمان ہیں ممتاز زہرہ بلوچ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے مطابق پاکستان نے سخت سفارت اقدامات اٹھائے تھے ایرانی سفیر کو پاکستان آنے سے منع کر دیا تھا پاکستان نے اپنا سفیر بھی ایران سے واپس بلا لیا تھا اور اس کے بعد پھر رات گئے پاکستان نے جو ایران کا علاقہ ہے جو ایرانی بلوچستان ہے وہاں پہ کارروائی کی ہے جس کے نتیجے میں الہرگی پسند تنظیمیں اور شدد پسند تنظیموں کے لوگ مارے گئے ہیں پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس کارروائی میں تمام غیر ایرانی لوگ جو ہیں جو مارے گئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں شرپسندی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں پاکستان نے جو کولیٹرل ڈیمج ہے اس سے بھی بچاؤ کی پالیسی اختیار کی ہے اور یہ ایک کامیاب جو آپریشن ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے مربرگ سرمچار کے نام سے اور یہ رد عمل بھی ہے ایران کی جانب سے جو دراندازی کی کوشش کی گئی اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کو لے کر بھی سوال یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اب کس ڈگر جائیں گے سوال یہ بھی ہے کہ ایران نے یہ اقدام کیوں اٹھایا سوال یہ بھی ہے کہ دہائیوں پر محیط پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر رہے ہیں دو پڑوسی پڑوسی ممالک ہونے کے ناتے دو برادر اسلامی ممالک ہونے کے ناتے پاکستان اور ایران کے درمیان اتنی کشیدہ صورتحال پہلے نہیں دیکھی گئی ہے اور ساتھی ساتھ ایران کی اپروچ کیا ہے ایران کے پاس اگر ثبوت ہیں کہ پاکستان سے ان کے خلاف کوئی دیشتگرد تنظیم ایکٹیو ہو رہی ہے تو جو متعلقہ فورمز ہیں حکومت تو حکومت روابط کیوں نہیں قائم کیے گئے بہت سے سوالات ہیں اور یہ سوالات اس لیے ہیں کہ ایران کے اس عمل پر حیرت بھی ہے چین کی جانب سے ایران اور پاکستان کے درمیان سال سے کی پیشکش کی گئی ہے دیگر جو ممالک ہیں وہ دونوں ممالک کو ریسٹرین کی پالیسی کی تنبیہ کر رہے ہیں تلقین کر رہے ہیں اب سوال یہ بھی ہے کہ ان سارے حالات میں پاکستان کی جانب سے مزید کیا کیا جائے گا پہل کون کرے گا کیا پاکستان کی طرف سے پہل کی جائے گی یا ایران کی طرف سے اور ابھی تک جو ایران کی عالی سطح قیادت ہے سوال ان کے وزر خارجہ کے جنہوں نے اس اٹیک کی تصدیق کی ہے وہ خاموش کیوں ہیں یہ معاملات کس ڈگر جائیں گے پاکستان کے معیناز سیاستدان ماہر امور بن الاقوامی دفاعی امور خطے کے امور اپنی شخصیت ان کی ہر جہت میں عوج کمال ہے مشاہد حسین سید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مشاہد صاحب آپ کی طرف آئیں گے ارشاد صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں یہ بتائیے گا سفارتی عمل پھر اس کے بعد جو اسکری کا روائی تھی اس کا جواب بھی دے دیا گیا ناغذیر تھا کیا ان حالات میں اور یہ بتایا جاتا معاملات کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پریشر بڑھانے کے لیے دیکھیں کل جب ہم نے سفیر ان کا نکال دیا تھا اور اپنے سفیر کو واپس بلالیا تھا تو اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ایرانی حکومت کی طرف سے قیادت کی طرف سے ہماری حکومت سے رابطہ کیا جائے گا صورتحال کی وضاحت کی جائے گی اپنی تحقیقات سے آگاہ کیا جائے گا اور آگے معاملات مذاکرات کے ذریعے فام و تفہیم کے جذبے سے حال کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن پورا دن گزر گیا پھر رات گزر گی اور کوئی پیشرفت نہیں ہوئی جس کے بعد چونکہ پاکستان میں ایک دباؤ تو تھا حکومت پر بھی اس کی قیادت پر بھی کہ یہ ہماری سردوں کی اس قدر وائلیشن ہوئی ہے ہمارے اندر میزائل گرائے ہیں ڈرون آیا ہے دو ماسوم بچے مارے گئے ہیں خواتین جو ہیں زخمی ہوئی ہیں تو اس کی جوابی کاروائی ہے تو اجازت کسی کو نہیں دیا سکتی کہ وہ جس وقت چاہے جناب میزائل پھینکنا شروع کر دے ایک نیوکلر پاور اتنی کمزور نہیں ہو سکتی اور اتنا لاچار نہیں ہو سکتی تو مجبورا جوابی کاروائی کرنی پڑی لیکن آج کا جو بیان تھا صبح دفتر خارجہ کا اس میں دو تین چیزیں بڑی واضح کی گئی نمبر ایک پاکستان ایران کو اپنا دو سمجھتا ہے پاکستان کے عوام ایران کے عوام سے محبت کا رشتہ قائم رکھتے ہیں اور ہم نے جو کاروائی کی ہے نہ ان کی فوجی انسٹلیشن کے خلاف کی ہے نہ سیولین انسٹلیشن کے خلاف کی ہے وہاں جو پاکستانی دہشتگرد پاکستانی عسکریت پسند پاکستانی شہر پر چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف محدود کاروائی کی گئی ہے اور آئندہ بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے تعلقات اور اس طرح کے معاملات جو ہیں مذاکرات سے آگے بڑھیں اس طرح کی ضرورت محسوس نہ ہو یہ ایک ذمہ دارہ نہ بیان تھا لیکن ابھی تک مجھے حیرت ہے کہ امام آیت اللہ خامنائی کی طرف سے یا صدر ابراہیم ریسی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی وضاحتی بیان جاری نہیں ہوا دو ہمسایہ اور مسلمان و مالک جن کی پچھتر سال کی تعلقات کی تاریخ ہے ثقافتی رشتے ہیں مذہبی رشتے ہیں تمدنی رشتے ہیں اس کو بالکل اس طرح نظرانداز کیا جا رہا ہے ضرورت ہے دونوں کو مل کر غزہ کے فلسطین کے امام کی مدد کی اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ بہرحال افسوسناک ہے افسوسناک ہے ہر لحاظ سے اور آگے یہی ہو سکتا ہے کہ بیٹر سنس پر ویل کرے اور ہم مذاکرات کی میز پر آئیں لیکن مشاہد صاحب بہتر حنمائی کر سکتے ہیں کہ مشاہد صاحب یہ اچانک کیا ہوا ایران کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب وہاں کاسم جو تھے سلیمانی ان کا قتل ہوا اس کے بعد ابھی دسمبر میں رضی موسوی کا قتل ہوا تو ایران نے اس طرح کا رییکشن نہیں دکھایا کہ وہاں اسرائیل پر کوئی اٹیک کیا ہو جب دمشق میں یہ واقعہ ہوا رضی موسوی والا لیکن اگر یہاں جیش اللہ کے نام پر جس طرح اٹیک کیا گیا ہے اور پھر اس کو نشر کیا گیا ہے تو ایران کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے اور ایران کسی گریڈ گیم کا نادنستہ حصہ تو نہیں بن رہا جی اسلام علیکم جی اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم ای طرف سے اور یہ بھی بڑی حیران کن باہر تھا کہ اتنی بڑی ہماکت انہوں نے کیوں کی اور اس وقت کی جب جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ توپوں کے رخ ایران کے اسرائیل کی طرف ہوتے یا یگجیتی کا ظاہر کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اس اقدام سے جو ہیٹرک کی ہے عملوں کے عراق سیریا پاکستان یکے بعد دیگری چوبیس گھنٹوں میں اس سے تو جو اسلامی یگجیتی ہے اپنے دو ہمسائیوں کے ساتھ کشید کی ہے سارا فوکس انہیں اسرائیل سے یہاں شفٹ ہو گیا ہے تو میرا خیال میں ہے کہ ان کے اندر کوئی ایشیو جو آپ نے منشن بھی کیا کاسم سلمانی کے جب برسی بھی تھی تو اس میں بوم بلاس ویرہ ہوئے جو کلیم کی ہے اسلامی سٹیٹ آف خورسان افغانستان نے دائش جیسے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اور بھی واقعات تھے انہوں نے وہ آگے جو ان کا فادر ہے نیوکلئر پروگرام جو ہمارے نیک ایکیو خان صاحب کی طرح محسن فخری زادیں اس کو بھی اسیسنیٹ کیا گیا تہران سے باہر ایرانی سرزمین پر تو ان کے ہاں جو نیوکلئر سائنٹس یا ایسے بڑے لوگ اور اس سے پہلے کاسم سلمانی کو تو امریکن نے ڈرون سے اڑا دیا تھا ان کو ایک اندر سے دباؤی ضرور تھا کہ یہ آپ کی سیکیورٹی سسٹم کمزور ہو گیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے اور پھر یہ جب سے طوفان الکسہ ہوا ہے ساتھ اکتوبر کے بعد تو جو ایران کے ساتھ تنظیمیں ہیں یا حبززباللہ حوسیز اور پھر یہ حماس تو خیرم ڈریکلی فیس کر رہی ہے وہ مجاہد دینا جنگل لڑ رہے ہیں لیکن یہ ایران پر دباؤ تھا اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی وہ اپنی طرف سے میسج دینا چاہتے تھے کہ جناب ہاں آئے لیکن پاکستان کو اس میں شامل کرنا بہت زیادتی تھی کہ پاکستان نے کبھی آج تک اپنی تاریخ میں ایران کی خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ ایران کے سالمیت یا ان کے مفادات کو نقصان پہنچے بلکہ ہم نے تو مشاہد صاحب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ایراک ایران جنگ میں دباؤ برداشت کیا اپنے تمام عرب دوستوں کا امریکہ کا اور ہم نے غیر جانب داری کے نام پر اپنا پلڑا اپنا وزن جو ہے ایران کے پلڑے میں ڈالا اس موقع پر لیکن اس موقع پر جبکہ ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے ملجول کا چلنے کی ضرورت ہے ایران ہمارے ہی خلاف طاقت کا اظہار کر رہا ہے یہ بڑی امپورٹن بات کی اشار صاحب آپ نے میں اس کو مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا مجھے خود عثمت کے صدر جنرل زیہولک صاحب نے فرمایا بتایا مجھے کہ نائنٹین ایٹی فور میں امریکنوں نے پاکستان سے درخواست کی وہ یہ جو بوش جوئی و بوش اس کا باپ آیا تھا وائس پریزنٹ ایٹی فور کے دورے میں پاکستان بھی اور نے کہا کہ ایران کے خلاف ایک نیا فرنٹ کھولیں عراق ایران کی جنگ ہو رہی ہے دور دباؤ بڑھائیں اس کو دفغان جہاد کا وقت تھا امریکہ کے بہت قریب تھے جنرل زیہ نے مسترد کرتا کہ ہم ایران کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے ہمارا برادر مسلمان ملک ہے اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے آپ نے بالکل صحیح فرمایا جولائی انیس سو چھہ سیز میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سید علی خامنائی جو صدر جمہوریہ اسلامی ایران تھے ان کو پاکستان کی سرکاری دعوت دی اور وہ تشریف لائے جو اب ریبر ہیں ایران کے اور انہوں نے لاہور میں ایک گھنٹہ لمبہ اس اقبال لاہوری پر تقریر بھی کی اور اس کے بعد انیس سو ستاسی میں جنرل زیہی پریزیڈن تھے ایران نے دو ہٹ سکوارڈ بیجے ہٹ بیند انہوں نے مجاہدین خلق جو ان کے خلاف تھے حکومت کے کچھ لوگ مقیم تھے کراچی میں ان کے اڈوں کو اٹیک کیا ہم نے پکڑ بھی لیا یہ ایران کے جو پاسداران کے بندے تھے دس بارہ کے ہٹ میں اسکوارڈ تھا جنرل زیہا نے خاموشی سے ان کو واپس ایران بھیج دیا تو ہم نے اپنی طرف سے تو بڑا کچھ کیا کہ ہم ایران کو ہم کوئی ناراض نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار آٹھ میں عبد الحمید ریگی تھے جو ان کے اس وقت جندلہ کے لیڈر تھے وہ پکڑے گئے پاکستان میں ان کے ساتھ تیرہ اور ساتھی تھے پاکستان نے انہوں من چودہ لوگوں کو ایران کے حوالے کیا ایران نے ان کے مقدمت کے بعد پانسی سب کو دے دی تو ہم نے تو مشاہد صاحب یہ بھی ہے آپ نے بھی بتایا ارشاد صاحب نے بھی بتایا کہ بہترین تاریخ رہی ہے رشتہ تاریخ میں بہت اچھا رہا جیش انکر کا دورہ ایکسٹینڈڈ برکس میں ایران کا شامل ہونا کیا ہم اس سارے ان معاملات کے ساتھ جو ابھی ایران نے کیا ہے اس کو لنک کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہم نے دیکھے ہیں بیانات جو آئی ہیں زیادہ تر بیانات جو ایران کی حملے کے بعد آئے اس میں صرف ایک ملک نے تھوڑا سا ازار حمدردی کیا وہ انڈیا تھا جس نے کہا کہ جی ہمارا بھی ایشو دہشتگردی ہے اور ہمیں اگر ممالک جو ہیں دہشتگردی کے خلاف اقدام اٹھائیں براہ راس نہیں کہا لیکن بالباسطہ تو کہہ دیا انہوں نے باقی ترکی ہے دوسرے ملک ہیں چین بیرا انہوں نے نیوٹرل کہا کہ ہم صلح صفائی کریں اور امریکہ نے مضمت کی سب تینوں حملوں کی صرف پاکستان کی نہیں انہوں نے کہا کہ جو حملے ایران نے کی ہیں بلد کی ہیں ایراک سیریا پاکستان کے تو یہ انڈین فیکٹر کو میں رول آٹ نہیں کرتا اور دوسرا یہ جو ہے ایران کی جو سسٹم میں ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی ڈیپ سٹیٹ ہے اور ڈیپ سٹیٹ جو ہے ان کی وہ پاسدارانہ انقلاب ہیں وہ الہیدہ سٹیٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ کافی جا رہے ہیں ایتریقی سے ایکشنگ کرتے ہیں وہ حضب اللہ کے ساتھ لبنان میں ایراک میں سیریا میں یمن میں وہ ایکٹیبلی وہ ایک قسم کی خارجہ پالیسی اپنی انڈیپینڈنٹی چلاتے ہیں مسلح طریقے سے اور میرے نہیں خیال کہ ایران کے وزیر خارجہ کو معلوم تھا جب وہ مل رہا تھا ہمارے وزیر آزم کو ڈاویس میں دو گھنٹے کے بعد حملہ ہونے والا ہے اس خوشگوار ملاقات کے بعد اچھا یہ فرمائے مجیزہ صاحب یہ معاملہ اگر خودانہ خاصتہ محدود نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا یہ ہی مزید بڑھتا ہے تو کس قسم کے سفارتی سیاسی سماجی میں سماجی پر خاص طور پر آپ کی توجہ دلاؤں گا اثرات پاکستان پر پاکستان کی سوسائیٹی پر مرتب ہو سکتے ہیں ہمیں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جی ایران سے پاکستان کا خصوصی رشتہ ہے ہر قسم کا اور جیسے آپ نے کہا کہ سوسائیٹی کے حوالے سے بھی مذہب کے حوالے سے بھی ثقافت کے حوالے سے بھی زبان کے حوالے سے بھی جغرافیہ اور ہر لحاظے اور مفادات کے بھی اور میں سمجھتا ہوں کوئی بنیادی طرح کوئی نہیں ہے پاکستان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جیسے کہتے ہیں کوئی تضاد نہیں ہے مفادات کا اور ہم نے کوئی ایرانی مفادات کے خلاف کبھی ایکشن نہیں لیا اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور آنا ہم توقع کرتے تھے ایران کو ہمارے خلاف ایکٹ کرنے کے اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں میرے خیال میں وہ ڈی سٹیبلائزنگ ہوگا پاکستان کے لیے بھی انٹرنلی اور ایران کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی پھر ایسی قوتیں آ سکتی ہیں جو اس کو پھر اور طول دیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہندوستان تو بیسی بیٹھا ہے اس کام کے لیے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ٹھنڈے اب بحساب برابر ہو گیا ہے ایران نے غلط کام کیا ہم نے ٹکا کے جواب دیا ہم نے وہی کام کیا جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا بالا کورٹ میں پروری دوزار انیس کو اس وقت بھی ہم نے اسی طریقے سے جواب دیا دو جھاز کرائے پائلٹ پکڑا ہم نے شو کر دیا کہ ہم یہ ریڈ لائن ہے ہم اپنی سالمیت پر کسی ملک کی طرف سے آنچ نہیں آنے جائیں گے اور یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے اس حوالے سے ایران کو آپ چاہیے پیچھے ہٹیں اور ہم بھی میں خل میں چائنہ کو ٹیلی فون کال کریں کل کوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ کے بعد کہ جناب آپ سالسی کا کردار ادا کریں آپ نے ایران اور سعودی ریویے میں صلاح کرائی تھی تو پاکستان اور ایران میں اس وقت کوئی روابط نہیں ہے ہائی لیول کے تو کم سے کم یہ تھڑڑے دل سے سوچیں جو مسئلہ ہیں اس کو جڑ سے اکھڑے مسئلہ حل کریں کیونکہ دہشت گردی ایک مشتر کا چیلنج ہے پاکستان ایران کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی مشہد صاحب ایرانی جو قیدت ہے اس کی بصیرت کو دورن نیشی کو لوگ یہاں سراتے ہیں سراتے تھے سراتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کانفریکٹ جاری رکھا لیکن نوبت جنگ تک نہیں آنے دی حملے تک نہیں آنے دی لیکن اس وقت اچانک اس طرح کی حرکت کر کے آپ نے کہا کہ باسدارہ انقلاب ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بھی تو کوئی اکسانے والا ہوگا وہ انڈیا ہو سکتا ہے امریکہ ہو سکتا ہے اسرائیل ہو سکتا ہے اور وہ دورن دیشی کہاں گئی ایرانی کی عادت کی یہ بڑا مجھے بھی بڑا دکھ ہوا کہ میرا خیال تھا کہ ایران صرف ایک ملک نہیں ہے ایک سیولیزیشن ہے ایک تہذیب ہے کئی ہزار سال پرانی اور ان کا ایک طریقہ ہے دانشمندی کے ساتھ کام کرنے کا اور جیسے انہوں نے سروائیب کیا ہے انقلاب کے بعد پیشرت کے باوجود لیکن میں تبقہ رکھتا تھا کہ کل کے واقعہ کے بعد جب گفتگو ہوگی ہماری ان سے اور جو ہمارے وزارہ خارجہ کی ان کے دونوں کی بات ہوئی لیکن جو بیانات آئے پہلے وزیر دفاع کا آیا پھر وزیر خارجہ کا ایران کی طرف سے آیا تو اس میں تھوڑی سی مجھے بو آئی رہنت کی اور تکبر کی کہ بھئی ہم نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کی ہے تو ان کی سیکیورٹی تو ہماری سوورنیٹی بھی تو ہے نا کوئی ندامت کوئی افسوس کوئی معذرت کوئی اپولوجی کم سے کم یہ تو بندی تھی کہ ہم سوری یہ ہم سے ہو گیا چلو رفع دفع کریں تو ہم بھی انصار کرتے ہیں راب تک وہ نہیں ہوا تو وہ ایک افسوس ناک پہلو تو یہ تھوڑا سا اتنا جہرے آنا روئیہ اور اس قسم کا ایٹیوٹ کو پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملت نہیں ہے نا کہ آپ جس کو پوش آراؤن کر سکیں تو پھر ہمارا فرض تھا کہ ہم بھی اسی طریقے سے ہم جواب دیں کہ بھی میسیج دے دیں کہ یہ نو مور سید لیکن دے دیا پھر ہم نے مجھے ابھی تک یہ جو ایرانی جو روئیہ ہے اور یہ پالسی ہے اور یہ اگڑام ہے اس کا ابھی تک پوری طرح مجھے بھی اس کا منطق جو ہے کیا ریشنل تھا اسے کیا گین کیا ایران تو تنہ ہو گیا ہے سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں اس کے اپنے نیبرز خلاف ہو گئے ہیں اور ان کو دباؤ بڑھے گا الیکشن بھی آ رہے ہیں میرے خالے میں الیکشن میں بھی بڑا ایشو بنے گا ایران کے در کیونکہ آفٹر آل ہم نے بھی جواب دے دیا ہے تو کیا رہ گیا پھر جی جی سیئے اچھا مشاہد صاحب معاملہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب جتنے بھی تنازیات رہے کشیدگی رہی پاکستان نے ایک توازن برقرار رکھا اور سعودی عرب کے جو دیکھا جائے تعلقات دیکھیں پاکستان کے ساتھ یہ موسن برادر ملک بھی کہا جاتا ہے ان حالات میں سعودی عرب اب جب ان کے سفارتی تعلقات اور تعلقات بحال ہو چکے ہیں ایران کے ساتھ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا میرے خیال میں اس کی ایک کاسی ملی ہے یہ بنا اہم سوال پوچھا اپنے پیسز آپ کل جب اس واقعہ کے بعد سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوتی ہے پاکستان کے وزیر آزم کے ساتھ ڈیابوس میں سویچر لینڈ میں تو آپ نے دیکھا کہ سعودی جو پریس ریلیز آئی ہے ہماری طرف سے پڑی موتات آئی ہے اس میں کوئی سعودی ریبیا نے بھامی تعلقات کے حوالے سے گفتگو کیے لیکن انہوں نے کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا یہ جو واقعہ ہوا ہے جو ایران کی جہاریت کا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہیں پاکستان کے ساتھ بھی قربت قائم رہیں اور وہ ایک قسم کا اتدال یا بیلنس کا پالیسی اختیار کریں اور میرے خیال میں سعودی ریبیا بھی ایک رول ادا کر سکتا ہے کیونکہ ایک برادر مسلم ملک ہے اب آج کل ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں ہم سے تو بہت قریب بھی ہیں کہ وہ بھی ان کو سمجھائے کہ جناب یہ آپ کر کے رہے ہیں یہ آپ کے اپنے فائدے میں نہیں ہے نقصان ہے تو میرے خیال میں ترکی سعودی ریبیا چین قطر یہ جو ممالک قریب ہیں ایران کے وہ سمجھائے آپ دیکھیں ایران اراک جو ہے ان کا ہمسایہ ان کا علیق بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم یون سیکیورٹی کاؤنسل جائیں گے اور انہوں نے اپنا سفیر بھی واپس بلالی ہے تہران سے اور انہیں بڑی شدید مضمت کی حالانکہ اراک میں کافی ان کے تعلقات بھی ہیں ایران کے ہر لیہا سے ہر لیول پر تو اس کو بھی نقصان پہنچا ہے تو ایران کو میرے خیال میں ان کی خارجہ پولیسی کو بہت بڑا دھچکا لگایا ہے ان اقدامات سے کہ ایران اس خطے میں اب لوگوں ایران کو دوسری نظر سے دیکھیں گے اس میں خائف خائف تو نہیں ہوں گے لیکن وہ کہیں گے کہ ایران کا رویہ غیر مناسب ہے جاریانہ ہے اور یہ مداخلت کر رہا ہے تو کل کو یہی ایکٹیوٹی کوئی امریکہ یا اسرائیل ایران کے خلاف کرے تو پھر کیا رہ جائے گا اچھا یہ فرمائے مشہد صاحب کہ یہ ہر درمی قائم رہتی ہے یا رعونت قائم رہتی ہے اور اس طرح چین کی جو سالسی کی پیشکش قبول نہیں ہوتی یا ترکیت قطر کوشش بھی کرتے ہیں نہیں تو یہ سٹینڈ آف کی پوزیشن پہ رہ کر ہمیں کیا مسائل درپیش ہوں گے ایران کو کیا ہوں گے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہمیں پیشرف کرنی ہم بھی کوئی پہل کر سکتے ہیں یا ہمیں انتظار کرنا چاہیے ایران کے مزید اقدامات کا طرز عمل کا میرے خلال میں ہمیں خود بھی انیشیوٹیو لینا چاہیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے مثل کیا صفاتی سطح پر ہم ہمارے جو ساتھی ہیں دوست ہیں اس قطے میں جس میں چین روس ترکیہ قطر سعودی ریبیہ ان ممالک کو کم سے کم ہم سپیشل انوائز بیچ کے بریف کریں کہ آپ ایران کو سمجھائیں یہ جو معامل بڑھ رہے ہیں اس سے ایران کو نقصان پہنچے گا اور اس سے پاکستان اور اس خطے میں عدم استقام ہو جائے گا تو یہ معاملہ ٹیک نہیں ہے اور ایک لیول پر ہمیں ڈائلاغ بھی ہونا چاہیے ایران کے ساتھ کسی لیول پر بھی کہ جناب چاہے ریبر ریول ہو یا صدر کا لیول ہو یا انٹیلیجنس کا لیول ہو یہ کسی لیول پر بھی اور بلکہ انٹیلیجنس اور ملیٹری لیول بھی گو کا بہار ہونا چینل آف کمیونکیشن وہ بہت ضروری ہے ہائی لیول ڈائلاغ کا اور ہم کہیں کہ یہ جناب آپ نے ہو گیا اب آگے چلیں کیونکہ مسئلہ کا حل تو یہ ہی ہے نا ڈائلاغ کے ذریعے ورنہ یہ اب اگلا جو سٹیپ میں اگر گربر ہوتی ہے جو لوگ پاکستانی میں موجود ہیں پاکستان دشمن دہشت گرد ایران میں اگر اس تو کو استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے پاکستان کے خلاف مزید تو وہ پھر ایسکلیشن ہوگی میرا نہیں خیال کہ اس حد تک نحبت آئے گی کیونکہ بلوجستان کا صوبہ بھی حساس ہے سی پیک بھی ادھر ہے اس کا اور بھی مضامرات ہیں افغانستان سے بھی بورڈر ہے تو وہ ایک بڑا سینسٹیم ایشو ہے صحیح ہے اچھا بریفلی یہ بتا دیں مشاہد صاحب کہ ایران اور افغانستان تعلق ان حالات میں وہ کس طرف جائیں گے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے افغانستان صاحب کہ ایران افغانستان تجارت پاکستان افغانستان تجارت سے بڑھ گئی ہے اور گو کہ ان کی بھی کچھ کشیدگی ہوئی جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے لیکن میں پچھلے دنوں میں 23 دسمبر کو تہران گیا تھا بین الاقوامی فلسطینی کانفرنس کے لیے 66 ممالک تھے تو مجھے حکومت پاکستان نے کہا کہ آپ ہماری نمائنگی کریں تو وہاں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب بھی تشریف لائے تھے اور وہ ایران ٹھہرے تھے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ایرانی افیشلز کے ساتھ اور ان کے لگتا ہے کہ تعلقات میں قربت آ رہی ہے لیکن وہ قربت کی بنیاد کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان مخالفت نہیں ہے ان کے اپنے بامی تعلقات بھی ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ افغان طالبان کی حکومت بھی وہ ایران سے کافی قریبی تعلقات بنا لی ہے اور ان کی تجارت بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ تجارت لوکل کرنسی میں ہو رہی ہے ریال اور افغانی جو ان کی کرنسی ہے تو وہ وہ بھی ایمپورٹن پیلوئر اور ہمیں بھی یہ جو ایمپورٹن بات آپ نے پوچھی ڈک پکچر دیکھنی پڑے گی ہمارے چار امسائے ہیں تین سے ہماری گڑھ بڑھ ہیں ہندوستان تو ویسے ہی جو آپ کو پتا ہے اور ہیران اور افغانستان تو چین ہی سارا رہ گیا جو ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوئے ہیں اور کھڑا رہتا ہے مشاہ انشاءاللہ اور کھڑا رہے گا لیکن یہ ہمیں بھی درہ اس سے درہ تھوڑا سا لمیہ فکریہ ہے کہ ہم اس علاقے میں زیادہ کشکیدی نہ بڑھے ہم سائیوں کے ساتھ کہ پاکستان کی پوزیشن کمزور ہو جائے سٹریڈیجکلی جی ٹھیک بہت شکریہ سینیٹر مشاہد سین سید صاحب آپ کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مائناس سفارتکار نجم الدین شیخ صاحب نے بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا شیخ صاحب پاکستان کی جانب سے ریسپونڈ کیا گیا ہے جو اسکری کارروائی ایران نے کی تھی پاکستان نے بڑا کیلکولیٹڈ نشانہ بنایا ہے حدف کو اور ساتھی ساتھ ایران بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کارروائی میں تمام غیر ایرانی لوگ مارے گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو کل کی ایک ڈپلومیٹک اپروچ تھی ایک بہت بڑا اقتام تھا اس کے بعد اس کارروائی یہ ضروری تھی اور پھر اب معاملات جو ہیں وہ نیوٹرلائز ہوں گے ایران پہ پریشر بڑا ہے ہاں دیکھیں پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم آپ سمجھیں اور آپ کی آرڈین سمجھیں کہ ایران میں آئی آر جی سی اور حکومت دو علیدہ چیزیں ہیں آئی آر جی سی ایک بہت پاورفل فورس ہے ایران کی سیاست میں اور ایران میں اندرونی طور پر بہت پاورفل فورس ہے لیکن دونوں امام خمنائی کے تیہل ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آئی آر جی سی کے جو کمانڈرز ہیں انہوں نے حملے کر لیے پوری طرح سے آتھرائزیشن لینے کے بغیر کیونکہ انہوں نے کردش علاقے میں کر دیا سریعہ میں کر دیا اور عراق میں کر دیا اور ان رشتوں کا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن پاکستان کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا اور یہ اب ان کو ہم نے جوابی حملہ کیا ہے اس سے ان کو واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اپنی ٹیرٹرول انٹیگریٹی پہ کسی قسم کی خلاف ورزی اس کی ٹولریٹ نہیں کرے گا اب سوال یہ ہے کہ آئی آر جی سی پہ امام خوینائی کنٹرول کس نوعیت کا رکھیں گے مجھے امید ہے کہ جب فورن منسٹر ان کے فورن منسٹر نے بات کی ہے ہمارے فورن منسٹر سے کیٹری کا فورن منسٹر سے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ڈی اسکیلیشن چاہتے ہیں آئی آر جی سی نے جو کیا ہے ان کے پاس پوری اجازت نہیں تھی یہ تو انہوں نے شاید نہ کہا ہو لیکن یہ کہ انہوں نے جو پریس میں رپورٹس آ رہی تھی ایرانین پریس میں ان کو انہوں نے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی پھر ان کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران تیار ہے اس کے لیے حکومت ایران تیار ہے کہ آئی آر جی سی پہ کنٹرول کیا جائے اور یہ جو پاکستان پہ حملہ ہوا ہے اور جس کا جس کا جواب پاکستان دے چکا ہے اب اس معاملے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے کیونکہ پاکستان اور ایران دو پڑوسی ممالک ہیں جن کا ماضی میں بہت قریب کا رشتہ رہا ہے اگر یہ یاد دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے شاید کہ ایران کے جو انٹریسٹ ہیں امریکہ میں ان کی دیکھوال پاکستان کے صفغالت کر رہی ہے اور پاکستان اور ایران دونوں کو ایک دوسرے کے ایس پیس کی اور تیریٹری کی ضرورت پڑتی ہے عام درفت کے لیے اور خاص طور پر افغانستان میں جس کسوں کا آمن چاہتے ہیں اس پہ ہم باتشیت کر رہے تھے یہ مسئلہ ابھی جو انہوں نے کیا ہے وہ باتشیت بھی رک گئی ہے لیکن ابھی مجھے امید ہے کہ اگلے چار پانچ دن میں ابھی بھی باتشیت ہو رہی ہوگی بہت سارے ہمارے چینلز ہیں ان میں سے کسی کو استعمال کر کے باتشیت ہو رہی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ اگلے چار پانچ دن میں افیشلی بھی باتشیت شروع ہو جائے گی جس کا پہلا موقع یہ تھا کہ ان کے فورن منسٹر نے ہمارے فورن منسٹر کو ٹیلی فون کیا شیخ صاحب فورن منسٹر کا فون کل آیا کل بات ہوگی اس کے باوجود آج ہم نے جب کاروائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا یا ایرانی لیڈرشپ کا رویہ مصبت نہیں تھا یا اپولوجیٹک نہیں تھا کل کے واقعے کے حوالے سے جو ایک انہوں نے مداخلت کی تھی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب کہ غزہ میں چوبیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جنگ جاری ہے ساری عالم اسلام کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی ایران کو یا ایران کے ایک ادارے کو پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کی کیا مقاصد ہو سکتے ہیں آپ کے نظر میں دیکھیں میں نے آپ سے کہا پہلے اور پھر میں دور آتا ہوں کہ آئی آر جی سی نے جو چیزیں کی وہ حکومت کی میری نظر میں اجازت کے بغیر کی خاص طور پر پاکستان پر جو حملہ کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کے پاس حکومت کی اجازت تھی نہ امام خوینائی کی اجازت تھی اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی امام خوینائی ان پر سخت کنٹرول کریں گے اور یہ ڈی ایسکلیشن کی طرف چلے گا آپ نے جو کہا کہ جب منسٹرز نے ان کے فارن منسٹرز نے ہمارے فارن منسٹرز سے بات کی تو اس کی اس کی آپ نے ایک انٹرپٹیشن کی ہے میری انٹرپٹیشن یہ ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے کہ صاحب اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے نجم الدین شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایران اور پاکستان کے درمیان کروس بورڈر ٹیرریزم ہے یہ جو الزمات لگتے ہیں اس کا میکنیزم کیا ہے دیکھیں بلوچستان پاکستان بلوچستان اور ایران میں سیستان بلوچستان یہ دونوں علاقے جو ہیں یہ بلوچ علاقے ہیں بلوچ لیبریشن آمی اور بلوچ لیبریشن مومنٹ جو ہے وہ یہیں پہ ہیں اب یہ جو ہمارے کومن دشمن ہیں نہ ہم جہش ادل کو چاہتے ہیں نہ ایران چاہتا ہے اور یہ جو بلوچستان لیبریشن مومنٹ ہے ہاں پسند ہیں ان کو بھی نہ ایران چاہتا ہے نہ ہم چاہتے ہیں یہ ضرور ہے میرے مجھے شک یہ ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس جو ہے وہ کچھ لوگوں کو کی حمایت کرتی ہے ان کو کچھ دیتی ہے ان سے کچھ یہ رابط اس نویت کے رابطے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ ان سے واضح طور پر کہا جائے یہ ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے آپ کے ہاں بلوچستان ہمارے ہاں بلوچستان میں مسئلے ہیں آپ کے ہاں سریستان بلوچستان میں مسئلے ہیں یہ دونوں ہم صرف تعاون کریں گے تو ان مسئلوں کو ہم حل کر سکتے ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کے بعد ان کا حملہ اور ہمارا حملہ دونوں کو بندے نظر رکھتے ہوئے ایران کے امام خمینائی اب اس قسم کے انسٹریکشنز دیں گے کہ اس کو دی ایسکیلیٹ کیا جائے اور پاکستان کے ساتھ تعاون کر کے اور ان گروپس کے ساتھ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کرنے چاہیے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ نجبی جی ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور نجب الدین چیک صاحب سے مزید بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے مریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں نجب الدین شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پاسدارانے انقلاب ہے انہوں نے اگر یہ اپنے تین کر لیا اور ایرانی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب تک جو عالی سیاسی قیادت ہے ایرانی حکومت کے جو اہددار ہیں وہ صدر ہوں یا ان کے سپریم لیڈر ہوں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے نہیں سٹیٹمنٹ آئے جی نہیں یہ جو فورن منسٹر نے ہمارے فورن منسٹر کو ٹیلی فون کیا کہتے کہ فورن منسٹر کو یہ ایک اندازہ ہے کہ اب امام خمینائی نے ان سے کہا ہے سپریم کمانڈر ہیں وہ کہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرنا آیا جی سی کی غلطی تھی اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اب چاہیں گے کہ ہمارے پاس بہت سارے چینلز ہیں جس کے ذریعے ہم ایک دوسری کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور وہ چینلز مجھے لگتا ہے کہ ابھی کھلے ہوئے ہیں اور باتچیت چیاری ہوگی اور اس باتچیت میں یہی ہوگا کہ سب جو ہوا سو ہوا لیکن اب آپ نے بھی ریٹیلیٹ کر لیا ہے آپ نے بھی ثابت کر لیا ہے کہ سب آپ اپنی سورنیٹک پیفن کریں گے اس ماملے کو ٹھپ کرنا چاہیے اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے یہ میرے اندازہ ہے اب صحیح نکلتا ہے یا نہیں اس کا میں آپ کو گیارنٹی نہیں دے سکتا لیکن میرے جو میں ایران میں سفیر بھی رہا تھا تین سال کے لیے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت امام ان کے ہاں ڈیویزنز رہتی ہیں IRGC کی اور حکومت کی ڈیویزنز رہتی ہیں اور یہ ان ڈیویزنز کا نتیجہ ہے اب امام خوینائی کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ صحیح رشتہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے اب اس کو ڈی اسکیلیٹ کریں گے میرا اندازہ ہے کہ اگر ہفتے بھن میں آپ کی باتچیت شروع ہو جائے گی ہمارے بہت سارے چینلز کو استعمال کر کے کسی یہ چینل کے ذریعے یہ بات چیت ہوگی اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن شیخ صاحب اس وقت امریکہ بھارت اسرائیل تینوں ملک ایسے ہوں گے جو سب سے زیادہ خوش ہوں گے کہ ایک تو غزہ سے تھوڑی سی توجہ ہٹی یوکرین سے توجہ ہٹی اور کشمیر سے توجہ ہٹی اس تنازع کی وجہ سے تو یہ تینوں ملک بھی تو فائدہ اٹھانے کوشش کریں گے کیا اب اسکلیشن ختم کرنے میں یہ ختم ہونے دیں گے یا تنازع کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی شرارت کریں گے کوئی نہ کوئی کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی پلائن انہیں بنایا ہوگا دیکھیں دیکھیں اس میں اس میں ایران کا ان ممالک میں سے ہندوستان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے لیکن وہ رشتہ اب کھٹا پڑ گیا ہے کیونکہ ایران نے جو ہندوستان نے کہا تھا چابار کے سلسلے میں وہ انہیں نے کیا نہیں ہے اور ایران اب ہندوستان کے ساتھ اس قسم کا رشتہ نہیں ہے جو کہ پہلے وہ چاہتے تھے تو ان کی بات پہ توجہ دینے کا سوال مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا زیادہ تر اب اگر کسی کی بات سننا چاہیں گے تو وہ ترکی کی سننا چاہیں گے اور چین کی سننا چاہیں گے اور وہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں اور حالانکہ انہوں نے واضح طور پہ ایران پہ قصور نہیں ڈالا ہے لیکن واضح ہے کہ قصور یہ ہمارا نہیں تھا ہم نے پہلے حملہ نہیں کیا تھا تو جب ان کو یہ مشورہ ملے گا کہ آپ اپنا ٹھیک کریں اور ہمیں بھی وہی مشورہ ہوگا کہ آپ ایران کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کریں لیکن وہ اپلیکبل زیادہ ایران کو ہے کیونکہ ایران نے یہ چیزیں چھیڑی تھی اور ایران کی آئی آئر جی سی پہ خاص طور پہ توجہ ہوگی کیونکہ یہ ممالک بھی جانتے ہیں میری طرح وہ بھی جانتے ہیں کہ سب آئی آئر جی سی ایک بہت پاورفل فورس ہے اندرونی سیاست میں ایران میں لیکن وہ کبھی اپنی اتھارٹی سے آگے بڑھ جاتے ہیں صحیح اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا اگر ہم بھارت کو کیسے الیمنٹ کر سکتے ہیں جیش انکر کا دورہ اور اس کے فوراں بعد یہ اٹیک ہو جانا پھر برکس میں ایران کی شمولیت تو آپ سمجھتے ہیں کہ چاہ بہار کی وجہ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حالات ویسے نہیں ہیں لیکن یہ جو کلائبریشن ہو رہی ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں نہیں نہیں دیکھئے یہ آپ اس کو آپ خمیشہ شاید زیادہ کامپلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں جو پرنسپل رول ہے وہ نہ امریکہ کا ہے نہ ہندوستان کا ہے اگر کوئی رول ہے تو وہ چین اور ترکی کا ہے جو دونوں مشورہ دیں گے دونوں ممالک کو کہ آپ اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں صحیح چین سالسی کی پیش کر رہا ہے تو اب پہل کس کو کرنی چاہیے ظاہر اپتاہ جو ہے ایران نہیں کیا ہے تو ایران کرے گا یا ہمیں بھی اس بحث میں پڑے بغیر کہ پہل کس کو کرنی چاہیے ہمیں پہل کرنی چاہیے اور مذاکرات کی میز پر لیانا چاہیے ایران کو دیکھیں 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 یہ اس میں آپ پہل ہو چکی ہے مجھے یقین ہے کہ ابھی باتچیت ہمارے دونوں ممالک کے درمیان باتچیت شروع ہو گئی ہے اور اس باتچیت میں امام خوینائی نے جو انسٹرکشنز دیئے ہیں اپنے حکومت کو اور اپنے آئی آئر جی سی کو وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ آپ کو رشتہ صحیح کرنا ہے اس کو آگے بڑھ کے مسئلے کو بڑھانا نہیں ہے صحیح ہے یہ آپ جو بات کر رہے ہیں شیخ صاحب خدشہ ہے جی جی فرمائیں فرمائیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو خدشہ ہے اس میں ہندوستان کسی قسم کا رول پلے کرے گا یا اسرائیل کسی قسم کا رول پلے کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کے امکانات بہت کم ہیں صحیح ہے اچھا شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے انسٹرکشنز دے دی ہیں اور اب معاملات جو ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے کتنے گھنٹے اہم ہیں حالات جو ہیں وہ نوملائز ہونے میں نیوٹرلائز ہونے میں کیا آگلے چوبیس گھنٹے میں ہم کسی پیششفت کی توقع کریں چوبیس میں نہیں یہ دیکھیں اب بڑے واقعہ ہوئے ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے ہم نے حملہ کیا ہے ہم نے صفیر کو واپس بلایا ہے کہ آپ کے صفیر کا واپس آنا روکا جائے یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس میں پھر اس کو ٹھیک کرنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے چوبیس گھنٹے کی بات نہیں ہوتی لیکن مجھے یقین ہے ابھی بات چیز شروع ہو چکی ہے ہمارے بہت سارے چینلز ہیں ایک یا دوسرے چینل تحد ہم نے کیا ہے ہم چاہیں گے کہ یہ جلدی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ایران بھی چاہے گا کہ جلدی ہو کیونکہ ایران اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وہ نہیں چاہتا کہ اب پاکستان کے ساتھ بھی یہ جھگڑا بڑے جی ٹھیک بہت شکریہ نجبودین شیخ صاحب آپ کے وقت کا سب آپ کا شکریہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اجازت دیجئے موسیقی